بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حریص خان برکی ہے اللہ کے فضل سے اللہ کلوں کا سیکیٹرک اور سچو کوچھ ہوں آج کا میرا ٹوپک ہے جینٹل سائز اینڈ سیلپ امیج جینٹل سائز کسے کہتے ہیں جینٹل سائز کہتے ہیں آپ کا نفس ہے مرد میں یہ آپ کا میل جینٹل ہے عورت کا جینٹل کیا ہے اس کا وجائنہ ہے تو اس کا سائز اور سیلپ امیج کہ میں کون کیسا ہوں کتنا خوبصورت ہوں کتنا سٹرونگ ہوں کتنا اچھا ہوں کتنا بورا ہوں جسمانی طور پر یہ آپ کا سیلپ امیج ہے اس کے سائز کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ اچھا پہلی بات یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں ایک ریسرچ ہوئی تو اس ریسرچ کے ریسرچ سے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ تقریباً وان تھرڈ جو لوگ تھے وہ اپنے نفس کے سائز سے سیٹسپائی نہیں تھے اور میرے پاس بھی میرا ایکسپیرینس بھی یہی ہے لوگ جو ہیں میرے پاس آتے ہیں اپنے ٹائمنگ کی کمپلین کرتے ہیں ایکسپیرینس کی کمپلین کرتے ہیں پھر کہتے ہیں ٹائمنگ سب اگر ممکن ہو جائے تو جناب میرا نفس اگر دو ہیچ بڑھ جائیں تو پھر جناب پھر تو میں چاند کو جا کے ٹاکی لگا ہوا میں کہا بھئی دو ہیچ تارے دورے تو نہیں توڑ سکتے اگر دو ہیچ ہمارا بڑھا بھی ہو گیا لیکن یہ خواہش ہر مرض میں جناب یہ پائی جاتی ہے نفس بڑھا کیوں چاہیے آخر میں نفس جو بڑا ہوتا ہے لوگوں خیال ہے کہ یہ پاور کی نشان نہیں ہے کہ جناب جتنا بڑا سیکس آرگن ہوگا اتنا بندہ سٹرانگ ہوا سیکچولی یہ بات ہے پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب اس کی دنیاوی طاقت بھی بڑی تکڑی ہوگی یعنی کہ دنیا کی تمام دولتیں اس کا نفس دیکھے اس کی طرف بھاگی چلی جائیں گی عزت دولت چونت ایسے بچوں والی بات ہے تو لیکن لوگ اس چیز کے ان کا دماغ یہ مانتا ہے اسی وجہ سے لوگوں کے نفس چھوٹے چھوٹے بھی تھے لیکن انہیں حرموں میں جناب ہزارزہ لونیاں رکھی ہوتی تھیں اب ہزار لونیاں سے سیکس تو نہیں کرتے تھے پس انہیں لوگوں کو شوشہ کرنے کے یہ جناب کہ بڑا سیکس ہے تو وہ اس خیال ہے کہ بڑا نفس ہوگا تو بڑا سیکس ہوگا تو اس بندے میں بڑی پاور ہے اچھا اب میں بات کرتا ہوں جو ایک ریسرچ جو میں نے کی اور ابھی انشاءاللہ وہ پبلش ہو نہیں ہے لیکن وہ بڑے اہم ریزلٹ ہے میں اپنی ویڈیوز میں بتا دیا کرتا ہوں تو وہ یہ تھا کہ میں نے میرے پاس وہ پیشنٹ آئے جن کا نفس کا سائز نوبل تھا میں نے پاکستانی حساب سے فور پوائنٹ فائیو کو ایک کریٹیریا بنایا گیا یہ نوبل پاکستانی نفس ہے جو لوگ آتے تھے میرے پاس فور پوائنٹ فائیو سے زیادہ ان کا نفس تھا مثلا پانچ نہیں تھا ساڑھے پانچ نہیں تھا اور آکے کہہ رہے تھے میرا نفس بڑا چھوٹا ہے اس کو بڑا کر دیں ٹھیک ہے ان لوگوں کو میں نے اپنی سٹڈی میں شامل کیا اور میں نے ایک ٹیسٹ ان کے اوپر اپلائی کیا جو کہ سیلف ایمیج کو سیلف اسٹیم کو میر کرتا تھا کہ اپنی قدر و منزلہ انسان اپنی اوپر کتنی رکھتا ہے تو لوگوں نے فارم فل کیے جب میں نے سٹیٹسٹک نیلسس کیا تو دیکھا کہ ان لوگوں میں ابھی میں ایک جیکٹ نہیں بتاستا ہے بڑی تزاد اوور ویلونگ جو میجارٹی تھی ان لوگوں کی جن کا نفس کا سائز پور پائنٹ فائیو سے اوپر تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا نفس کا سائز چھوٹا ہے اس کو بڑا کریں ان کا سیلف اسٹیم جناب وہ زمین کے کھڑے کھوز کے نیچے پہنچ ہوا تھا یعنی کہ سیلف اسٹیم بہت کم تھی اپنے نظر میں اپنی وقت بہت کم تھی تو مجھے یہ بات سمجھ جائی کہ کئی ایسے لوگ بھی تھے جن کا بھی کوئی چھوٹا بھی تھا سیلف اسٹیم ان کی بڑی ہائی تھی ان کو کوئی پرابل نہیں تھا انہیں کوئی شکایت نہیں کی لیکن جو بڑے نفس والے شکایتیں کہا رہے تھے اس کا مطلب ہے ان کا سیلف ایمیج بہت کم تھا سیلف اسٹیم بڑی لوگ تھی جس کی ویسے وہ ان لوگوں میں کونفیڈنس کی کمی تھی اچھا اب ہم فیمیل کے سائٹ سے بھی آتے ہیں فیمیل کا جو جینیٹل ہے لڑکیاں چاہتی ہیں کہ ٹائٹ ہو چھوٹا ہو تو وہ کہتے ہیں یہ زبزس ہوگا اب وہ کیا ہوتا ہے کہ عورت کا جو ہوتا ہے بجائنہ جسے بسکلی کہتے ہیں ولوہ ولوہ کے باہر لپس ہوتے ہیں اس کے اندر ایک پنگ کسم کے لپس ہوتے ہیں اگر وہ لپس باہر آجائیں یا بڑے نظر آئیں تو لڑکیاں کہتے ہیں کہ یہ اچھے نہیں لگ رہے اس کا مطلب ہے کہ بہت کھلا ہو بجائنا ہے اگر یہ کسی دیگر سے چھوٹا ہو جائے تو کیا بات ہے تو وہی چیز چاہتی ہیں لڑکیاں کی یہ چھوٹے سے چھوٹا نظر آئے اور آپ کو پتا ہے جیسے مرد ہیں وہ کہتے ہیں اس بڑا ہو جائے اس کے لیے سرجلیاں بھی کرواتے ہیں چیزیں بھی لگاتے ہیں ہم بھی چیزیں سم ٹائم دے دیتے ہیں ہمارے پاس بھی کوئی کپنگ پمپ ہے یا ایکسٹینڈر ہے وہ دیتے ہیں اس سے فرق پڑھ جاتا ہے آزہ پونہ ایچ کا پڑھ جاتا فرق تو اس طرح فیمیل جو ہیں وہ وجائنل ٹائٹنگ کرواتی ہیں وہ لپس کو کٹواتی ہیں اور پڑا سمیٹریکل کر دیتے ہیں اور جو انہوں نے دیکھا ہوتا ہے اس میں بلو پرنٹس میں کہ ان کے بجائنہ لڑکیوں کے ٹائٹ ٹائٹ ہیں بندے کے نفس بڑے بڑے ہیں تو وہ چاہتے ہیں ہمارا جو نا وہ کچھ اسی قسم کا بان جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی تو پھر ہم چاہد دنیا کے سب سے زیادہ خوشکسمترین لوگوں میں شامل ہوں گے تو یہ سیلف ایمیج کا اور اس کا جو میں نے آج تعلق وہ میں نے بتایا ہے اور اپنی ریسرچ کے مطلق بھی بتایا ہے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آج آپ کو سمجھ آگیا ہے اگر نفس کا سائز میٹر نہیں کرتا آپ کا کانفیڈنس میٹر کرتا ہے آپ کی ایریکشن میٹر کرتی ہے آپ کی ٹائمنگ میٹر کرتی ہے نفس کا سائز کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور یہ بات بھی ایک ریسرچ میں آئی کہ لڑکیوں سے پوچھا گیا کہ ان کے بندوں کا سائز کیسا ہے لڑکیوں نے کہا جی ٹھیک ہے لیکن ان میں سے بہت سارے بندے سے جن کا خیال دے کہ نہیں ان کا نفس چھوٹا ہے سو اس کا مطلب آپ کا پارٹنرشپ شکایت نہیں کر رہا تو آپ کو کیا مسئلہ ہے لیکن یہ تماغ میں ہمارے بیٹھی ہوئی چیز ہے تو کوشش کریں اس سے نجات حاصل کریں اور ہماری ویڈیو انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو اسے لوگوں میں شیئر کریں لوگوں کو اس ذہنی احسیت سے نکالنے میں مدد دے ہماری خوش رہیں اور خوشیاں پانٹیں ٹاٹر برکی کو اجازت دیں اللہ حافظ